اگر ہماری سرکار آتی ہے جب ہم بدر کو ٹول کو رکھاڑ کے پھینچیں گے ورنہ سرکار اگر آئی تو نہ کبھل وہ ٹول ہٹائیں گے ان کے علاموقت میں درست کریں لانت ہے ایسی پی جے پی کی سرکار پر جب ہماری سرکار آئے گی تو ان کو سب کو پکڑ گندر ڈالیں گے جب پتہ چل جائے گا کون ہے وہ کونگریز کے ورش نیتا اور پور منتری کرن سنگھ ڈال نے پلول میں کونگریز جلا کاریالے پر پریش وارتہ کو سمبودت کرتے ہوئے بڑی ہوئی ٹول درو کو لے کر بھاجپا پر حملہ بولتے ہوئے کہا کہا کہ اگر کونگریز کی سرکار بنی تو نہ کبھل ان ٹول پلازاؤں کو اکھاڑ پھینکنے کا کام کریں گے بلکہ اس میں سامل بھاجپا نیتاؤں اور ٹول کمپنیوں کے ادھکاریوں کو جیل بھیجنے کا کام کریں گے اس دوران انہوں نے بھاجپا کی سرکار پر ویبھن مددوں کو لے کر حملہ بولا پلول میں ہریانہ کے پور منتری وی کونگریز کے ورش نیتا کرن سنگھ ڈال نے کہا کہ پہلے بھی جب ہم نے گدپوری ٹول کو لے کر آندولن کیا تھا تب ٹول کمپنی اور بھاجپا نیتاؤں نے ماسک پاس کو گھٹا کر 315 روپے سے 220 روپے کیا تھا لیکن ایک بار پھر ماسک پاس اور ٹول درو کو بڑھایا جا رہا ہے جو گیر کانونی ہے اس کو لے کر ان کا پہلے بھی پنجاب ہریانہ ہائی کورٹ میں ٹول کمپنی وی سمبندیت ویبھاگ کے آلہ ادھکاریوں اور ان میں سامل انہیں لوگوں کے خلاف کے چل رہا ہے اور ایک بار پھر وہ ان کے خلاف لڑائی لڑیں گے اگر ہماری سرکار آتی ہے کہ ہم بدرپور ٹول کو بھی کھاڑ گے پھائیں گے کیونکہ سمیں پورا ہو چکا ہے وہ گیر کانونی وہاں پر جو وصولی چل رہی ہے گھڑپوری ٹول گے کانونی ہے یہ میں نہیں ان کا خود کا منتری کہہ رہا ہے میرا کیس بھی آئی گھڑ میں چلا ہوا ہے ہم اس گھڑپوری ٹول کو یہاں سے اکھاڑ پھیکھنے کا کام کریں گے کوشش کریں گے کہ کانون سے اس کو ہٹائیں ونہ سرکار اگر آئی تو نہ کبھل یہ ٹول ہٹائیں گے ان کے علاموقت میں درست کریں گے یہ ہمارے علاقے کو لوٹنے کا کام کر رہے ہیں لیکن آج جو موڈی جی کہتے ہیں کہ یہ دیش کے ایک سو چالیس کروڑ میں پریوار ہیں تو کہاں ہے موڈی جی کا ہے یہ ہمارا علاقہ ان کا پریوار میں نہیں آتا ہے کیوں نہیں وہ اس ٹول کمپنی کے خراب کاروائی کرتے جہاں ہوں میں بھسانے کے بعد جو لوگوں کو لٹوانے کا کام چلنا ہے بھاج پا کے لیتا چین کی نینز ہو رہے ہیں کلونی کاٹ رہے ہیں پلوٹ کاٹ رہے ہیں سکول کھول رہے ہیں پیڈل پنک کھول رہے ہیں ان کی گاڑیوں پر کوئی ٹیکس نہیں لگتا لیکن عام جنمانس جو وہاں پر گھنٹوں فرسا رہتا ہے جو درگتی لوگوں کی ہو رہی ہیں جو بہن بیٹیوں کی اپمانت ہونا پڑ رہا ہے کوئی سوویدھائیں نہیں مل رہی تو ہم اس کا پرجور ویروہ کرتے ہیں اور بی جے پی کے لوگوں کو اُلھانا دیتے ہیں کہ لانت ہے ایسی بی جے پی کی سرکار پر جنہیں اتنا بڑا سمرت ہیں جو اس علاقے نے دیا آج ان لوگوں کے لئے اتنی بڑی آفت انہوں نے پیدا کردک کی ہے اور بولنے تک کبھی ساس نہیں کر رہے ہیں یہ کیا لوگوں کو بچانے کا کام کریں گے آج ورنہ بہت باگے لوگوں کو آ جاتا ہے کہ کہنا چیز بھی تم نے یہ جام ابھی بھی لگتے ہیں غیر کانونی طول ہے تم نے یہ بڑھانے کا جو بور لگایا ہے یہ کیسے لگایا ہے اور اب جو غیر کانونی طول لیا جا رہا ہے اور جو دریں بڑھا ہی جا رہی ہیں اور ہمارے جو جام ہیں پلول آج بھی جام نگر بنا ہوا ہے بلہ گرد کی پول پر آج بھی بری طرح سے جام لگتا ہے جو بدرپور کا طول ہے وہ بھی غیر کانونی ہے اس کا سمیں پورا ہو چکا ہے جو بدرپور میں طول ہے اس کی سمیں سیوہ سماتھ ہو چکی ہے اس کے باب جیب بھی وہاں طول لینے کا کام چل رہا ہے بینا بھاج پاک بھاج پاک یہ نیتا ہے جو بھی منتری ہیں جو بھی ان کے سانسد ہیں وہ سب اس کے اندر شامل ہیں اب نام تو اس کا کوئی جب جانچ ہوگی جب ہماری سرکار آئے گی تو ان کو سب کو پکڑ گندر ڈالیں گے جب پتہ چل جائے گا کون ہے وہ یہ لوگ سباک کا ہمارا سب سے بڑا مددہ ہے حریانہ سرکار کے چناب کا ہمارا سب سے بڑا مددہ ہے ہماری اگر سرکار بنی تو ہم اس طول کو خارٹ پھیکنے کا کام کریں گے اور بھاج پاک کے نیتاؤں کے خلاف اور ٹول کمپنی کے خلاف مقدمہ درز کریں گے کہ تم نے ساٹھ کلومیٹر کے اندر بینا سکس لین کا پروجیکٹ کو پورا کیے جو گیر کانونی ٹول لگا کر کے علاقے کو لوٹنے کا کام چل رہا ہے اس کے لیے ان کے خلاف کانونی کارربائی کی جائے گی لیکن اس سے پہلے آج بھی میں لڑائی ہائی کوٹ کے اندر میری نام سے لڑی جا رہی ہے ہم ہائی کوٹ میں بھی اس کی درخواست لگائیں گے کہ جب یہ ساٹھ کلومیٹر کے اندر ان کا منتری یہ بیان دے رہا ہے کہ ٹول نہیں لگ سکتا تو وہ ٹول کیوں لگایا جا رہا ہے اور دوسرا ہمارا دروہ یہ ہے کہ جب سکس لین پروجیکٹ یہ بنا ہی نہیں پلوال میں فور لین ہے جو فلائی اوبر ہے بلوگر کا جو فلائی اوبر ہے وہ فور لین ہے آپ بلوگر سے پلوال آئے تو جام مکھڑا ہونا پڑتا ہے پلوال سے فیڑا باز جائیں تو بلوگر کے جام مکھڑا ہونا پڑتا ہے جو سویدھائیں تویلٹ ریسٹ روم کی جو سویدھائیں ان کو ایمبولینس کی جو سویدھائیں جو جاتریوں کو بیچ میں کہیں روک کر کے کہیں اپنا آرام وشنام کرنے کی جو سویدھائیں تھی وہ سویدھائیں بیچ میں نہیں گئی گئی ہیں